ایوگی چھاتروں کو میڈکل کالیج میں داکلہ دلانے کے ماملے میں وشیس عدالت وارہ دوشی قرار دیئے گئے کاؤنگریسی سانسدہ اور پورو کے اندریے منتری رشید مسود کو آج سزا سنائی جا سکتی ہے سال 1991 میں کے اندریے کوٹے سے تریپورا کو آونٹک سیٹو پر میڈکل کالیجوں میں ایوگی چھاتروں کو داکلہ دلانے کے آروپ میں وشیس عدالت نے انیس ستمبر کو مسود کو دوشی ٹھرائے تھا ڈلی کی تیس ہزاری کوٹ مسود کی سزا کا اعلان کرے گی ویپی سنگھ سرکار میں منتری رہنے کے دوران مسود پر گھوٹالے کا آروپ تھا سزا کے اعلان کے بعد رشید مسود کی سنسد کی کرسی بھی چلی جائے گی اور انہیں سنسد کی سدہ ستاہ گوانی پڑ سکتی ہے سپریم کوٹ کے حال کے فیصلے کے مطابق کسی ودھائے کی اسانسد کو دو سال سے ادھک سزا ہوتی ہے تو اسے سنسد میں پرویش کے لیے ایوگی مانا جائے گا اور سنسد کی اس کی سدہ ستاہ ختم ہو جائے گی نامالک شہدرہ کے ساتھ یون اٹوپیڈن کے آروپ میں جیل میں بند آسارام کی زمانتی آجکہ پر آج ہائی کورٹ میں سنوائی ہو گئی حالکہ اس سے پہلے سنبار کو آسارام کی نیاک حراست اور بڑھا دی گئی جوتپرکی زلہ ایوم ستر نیانلے نے آسارام کی نیاک حراست گیار اکٹوبر تک کے لیے بڑھا دی ہے آسارام قریب ایک مہینے سے جیل میں ہے اور ان کی زمانت پر قریب دو بار سنوائی ہو چکی ہے آسارام کی زمانت عزیز شنگ پورٹ نے پہلے پانس ستمبر اور پھر فندرہ ستمبر کو خارج کر دی تھی نامالک لڑکی سے یون اٹوپیڈن کے کیس میں سہہ آروپی شلپی نے پولیس کے سامنے کئی خلاصے کی چندوڑا آشرم کی وارڈن شلپی کے خلاصے سے آسارام کے خلاب شکنچہ اور کس گیا ہے سوتروں کے مطابق شلپی نے پولیس کے سامنے دشکرم معاملے کی ساجش رچنے کی بات سویکاری ہے شلپی نے ہی ساجش کے تحت لڑکی کو آسارام تک پہنچایا تھا چارہ گھوٹالے میں دوشی قرار دیا جانے کے بعد لالو پساد کو رانچی کے برسہ منڈا کیندرے کاراگار کے وارڈ نمبر دو میں رکھا گیا ہے ان کے ساتھ آرکے رانہ اور جہان آباد کے جیویو سانسد جگدیش شرما کو بھی رکھا گیا ہے آئیس ایدک سمپتی کے معاملے میں اسی جیل میں بند رہے جھارکھن کے پورو سی ایم مدوکوڑا کو بھی کبھی جیل کے اسی وارڈ نمبر دو میں رکھا گیا تھا مدوکوڑا بھی لمبے سمیہ تک گھوٹالے کے آروپ میں اسی جیل میں رہے تھے سی بی آئی کے وشیس کوٹ دوارہ جیل بھیجے گئے لالو کو جیل مینویل کے حساب سے سفرائیں دی گئے لالو کے کمرے میں ٹی وی نہیں ہے سنبار کو جیل پہنچنے کے بعد شانکو لالو نے نیمبو کی چائے پی اور رات میں پالک کی زبزی اور روٹی کھائے اس کے علاوہ لالو کے بجن میں لالو کا چوکھا اور سلاد بھی تھا لالو کے لیے کھانا جیل میں ہی بنایا گیا تھا لیکن جیل میں شام چھ بجے کے بعد لالو نے کسی سے ملاقات نہیں چارہ گھوٹالے میں لالو پرساد یادب کے جیل جانے کے بعد ان کی پتنی رابڑی راشتری جنتہ دل کی کامان تھامیں گی رابڑی نے خود یہ اعلان کرتے ہوئے تمام اٹکلوں کو خارج کر دیا رابڑی نے کہا کہ وہ اپنے بیٹے تیجسپی یادب کے ساتھ مل کر پارٹی چلائیں گی رابڑی نے سونیا گاندھی اور راہل گاندھی کی مثال بھی دی حالانکہ آر جیڈی میں کمان سوالنے کا انتیم فیصلہ پارٹی کی کور کمیٹی کرے گی بہرحال لالو کو دوشی قرار دیے جانے کے بعد ان کا سیاست سے باہر جانا قریب قریب تیہ ہو گیا ہے لالو یادب کو دوشی قرار دیے جانے کے بعد ان کے سنسد کی صدر ستہ پر بھی تلوال اٹک گئی ہے لوگزباد دیچ میرا کمان نے کہا ہے کہ وہ پہلے کورٹ کے فیصلے کو پڑھیں گی پھر فیصلہ کریں گی دراصل سپریم کورٹ نے داگی سانسودیاں ویدھائکوں کو ان کی صدر ستہ پر پابندی لگا دی ہے جس کے بعد آر جیڈیا دیچ لالو پساد یادب کی سنسد کی صدر ستہ جانی بھی تیہ ہو گئی ہے چاہیباسٹ رزی سے سنتیس قرار کی نکاسی معاملے میں پینتالیس میں سے سات لوگوں کو کورٹ نے تین سال تک کی قید کی سزا سنائی جن سات لوگوں کو آج سزا سنائی گئی ان میں دو نیتا رب بغت اور بیہار کے پورو منتری ویدیا ساغر نشاد ایک آئی ایس ادھکاری اور چار سپلائر شامل ہیں بیہار کے پورو منتری جگنات مشرا پورو منتری ویدیا ساغر نشاد آرکے رانہ اور دروب بغت بھی اس معاملے میں دوشی تھہرائے گئے ہیں جگنات مشرا کو میڈیکل جانچ کے لیے ریمز لے جائے گیا راجی کی سیویہ عدالت نے سترہ ستمبر کو اس معاملے میں فیصلہ سرکشت رکھا تھا اس معاملے میں جج بدلنے کی لالو یادب کی عرضی سپریم کورٹی تیرے اغسط کو خارج کر دی انیس سو چینوے میں سامنے آئے چارہ گھوٹالے کے کل چو سٹھ کیس میں سے لالو یادب پر پانچ کیس چل رہے ہیں ان میں سے چار کیس کی سروائی راجی کی سیویہ عدالت میں ہی چل رہی ہیں چارہ گھوٹالے میں لالو کے دوشی قرار دی جانے پر بولے نتیش کوٹ کا فیصلہ صحیح ہے لیکن اس پر کوئی پرتکریاں دینی کی ضرورت ہے اور کا فیصلہ آتے ہی لالو کے ویرودیوں نے ایک ایک کر کے ٹھیک آمدہ شروع کر دیا سوشین کمار موڈی کا ٹوٹ لکھا لالو نے جو بویا وہی پایا وہ اسی کے لائے بجی پی نیتا راجی پتاب روڈی نے کہا ہے کہ یہ بڑا فیصلہ ہے بھلے ہی دیر ہوئی پر بیہار کے ساتھ نیاں ہوں آرجی ڈی نیتا رگوانش پرساد سنگھ نے مانا کی یہ فیصلہ پارٹی کو بھاری جھٹکا ہے اوپری عدالت میں اپیل کریں گے رگوانش پرساد بولے بہت سے لور کورٹ کے فیصلے کو اوپری عدالت پرٹ دیتی ہے پارٹی سے چنوٹی مانے گی انہوں نے کہا سنسنسدر سے کی پرواہ نئی ہے ہمیں جنتا کا سمرتن پرابت ہے کیس تو یوں ہی ہوتے رہتے ہیں چارہ گھوٹالے میں لالو کو دوشی قرار دیے جانے کے بعد بولے رام ویلاس پاسوان سیاست میں اونچ نیچ لگی رہتی ہے ہم مل کر اس کا مقابلہ کریں گے آر جیڈی مہاستشیف رام فیپال یادب کے مطابق لالو یادب کو جیل ہونے کے باوجود پارٹی ورکروں کو حوصلہ نہیں ڈگاہ ہے بیہار کی جنتا لالو کے ساتھ ہے مہاراج گن سے آر جیڈی سانسدر پرونات سنگھ کے مطابق لالو کے دوشی قرار دیے جانے کے باوجود ورکروں کا حوصلہ نہیں ڈگاہ ہے لالو جب تک جیل گئے ہیں اور مضبوط ہو کر لوٹیں گے کبھی لالو کے قریبی رہے اور اب نتیش کے نزدیک کی بنے شیوانن تیواری کا بیان کہا اسی طرح کے پیسلے کی امید تھی لیکن کیا اسے دیش میں کرپشن ختم ہو جائے گا چارہ گھوٹالے میں دوشی قرار دیے جانے کے بعد جیڈیو کیم بڑا اتصاہیت نظار آ رہا ہے لالن سنگھ بولے اب لالو کے سمر تھک ان کا ساتھ چھوڑ دیں گے لالو پر آئے فیصلے کے بعد بولے جیڈیو نیتا سابر علیس فیصلے سے پد کا دروپیو کرنے والوں کو کڑا سندیش ملا ہے بی جی پی نیتا اوما بھارتی نے ٹوٹ کیا چارہ گھوٹالے پر فیصلے کا سواگت کیونکہ یہ سارف جنی کے جیون جینے والی لوگوں کے لئے سندیش ہے آر جیڈیو لیڈر بینا شاہی نے چارہ گھوٹالے پر آئے فیصلے کو فکس قرار دیا کہا یہ فیصلہ رولنگ پارٹی نے پہلے ہی لکھا لیا تھا بینا شاہی کے مطابق لالو یادب کے ساتھ پوری پارٹی ایک جھٹ ہے اور ان کے بینا آر جیڈیو کے بارے میں سوچا بھی نہیں جا سکتا جگنات مشرا کی بیٹے نتیش مشرا نے کوٹ کے فیصلے پر بولنے سے انکار کیا ہے کہا بے قصور کو اپنی بے گناہی ثابت کرنے کا وقت نہیں ہے چارہ گھوٹالے میں لالو کو دوشی قرار دیا جانے پر بولے بی جے پی لیڈر رامیشور چوراسیا لالو نے جو کیا اس کا ویسا ہی انہیں ملا ہے ڈالو یادب کو دوشی قرار دیا جانے پر دکھی ہوئے کانگریس مہا سچے اچھو دالت میں اپنے نردوش ہونے کا ثبوت پیش کر کے ثابت کر دیں گے بی جے پی عدیقش راجنات سنگھ نے کہا جو بھی کوٹ کا فیصلہ ہے اس کا سممان ہونا چاہیے بی جے پی نیتا دھرمیندر پردان نے کہا سچائی سامنے آگئی ہے کانگریس نے ہمیشہ لالو کی مدد کرنے کی کوشش کی آخری شنوں تک وہ انہیں بچانے کا پریاس کرتی رہی لالو پر آئے پیسلے کے بعد بولے کانگریس نیتا حریش راوت کوٹ کا آدیش سربو پری ہے لالو اب نیائک ویویچنا کا انسرن کریں موڈی کے موریدوں میں ایک اور نام شمار ہو گیا یہ نام ہے کڑپا کے سانسد اور وائی ایس آر کانگریس پارٹی کے ادھیج جگن موہن رڈی کا کانگریس سے الگ ہو کر آندر پردیش میں اپنی الگ راجنیتی کے زمین تلاش رہے جگن موہن رڈی نے نریندر موڈی کو ایک بہترین اور پشل پرشاستک بتایا ہے اچھتم نیائلے نے پورو دھل سینہ آدھیج جنرل بی کے سنگ کی عمر کے ویواد میں نیائلے کے آدھیج پر ان کی ٹپونیوں کا سویتہی سنگیان لیا نیائلے او ماننا کے اس ماملے کی آج سنوائی کرے گا سنگ کے حوالے سے پرکاشت خبر میں کہا گیا تھا جدی عدالت بلاتکار پیڑیت کی عمر میٹرک پرمان پتر کے آدھار پر ندھارت کر سکتی ہے تو شرس عدالت ان کے عمر کے ماملے کا فیصلہ کرتے سمیں پرمان پتر کی چانچ کرنے میں کیسے بپل ہو گیا سنگ پچھلے سال دس فروری کو شرس عدالت نے اپنی عمر کو لے کر کانونی لڑائے ہار گئے تھے شرس عدالت نے کہا تھا کہ ان کی جنم تکھی کو لے کر ان کے سیوہ کے ماملے میں سرکاری نینہ ہی لاغو ہوگا دانمنٹری من محن سنگھ سنوار کو اپنا امریکہ دورہ پورا کر بھارت کے لیے روانہ ہو گئے سنگ جان ایف کینیڈی ہوای اڈے سے فرنک پر جائیں گے جہاں وہ رات میں ٹھہریں گے اور پھر منگلوار کو نئی دلی روانہ ہوگے اپنے امریکہ پرواز کے دوران پردانمنٹری نے سنگت راشر مہا سبا کی بیٹھا کو سمبودھت کرنے کے ساتھ ہی امریکی راشرپتی براک اوبامہ اور پاکستانی پردانمنٹری نماز شریف سے ملاقات وہ بیٹے ستائی سے ستمبر کو واشنگٹن پہنچے تھے اور اگلے ہی دن انہوں نے وائٹ ہاؤس میں اوبامہ سے ملاقات کا رکشہ ارجہ اور ویعپار سہیت ویعپک شیطروں میں سمبندھوں کے بستار کا فیصلہ کیا دانمنٹری نے بانگلہ دیش کی اپنی سمکوچ شیخ حسینہ اور نیپال کی انترم سرکار کے پرمک خلراج ریگمی سے بھی اٹھائی ستمبر کو ملاقات گری منتری سوشیل کمار شندے کا سبھی مکش منتریوں کو نردیش علپہ سنکھت سمدھائے کہ نردوش لوگوں کو بے بجہ حراست میں نہ لیا جائے شندے نے پتر میں لکھا ہے کہ کئی ایسے معاملے پرکاش میں آئے ہیں جس سے پتا لگا ہے کہ مسلمی ملکوں کو پولیس نے غلط طریقے سے گرفتار کیا انہوں نے ایسی گرفتاریاں نہ کرنے کو کہا ہے شندے کی چٹی پر بی جی پی نے سوال اٹھانے شروع کر دیا ہے بی جی پی نے اسے ووڈ بینک کی راجنی کی قرار دیا بی جی پی نیتا وینک اینائیڈو نے کہا کہ پارٹی اس کے کٹکور آلوچنا کرتی راجی پرتاب روڑی نے سوال اٹھایا کہ الپسنکھوں کو گرفتار کرنے سے پہلے سامدھانی برتنے کی بات کی جا رہی ہے اور باقیوں کو ایسے ہی پکڑ لیتی ہے پولیس یہ ویبھاجن کی راجنی تھی شندے کی چٹی کا دھرم گروہوں نے سواگت کیا ہے خالد رشید بولے شندے کا یہ قدم قابل تاریف ہے اسے فوراں لاغو کرنا چاہے ممبئی کے بھانڈوپ میں دو گھٹوں میں مار پیٹ کے بعد جم کر ہوئی گولی باری اس گولی باری میں ایک شخص کی موت ہو گئی جبکہ ایک اور شخص خائل ہو گیا پولیس نے بھانڈوپ کے کلب میں ہوئی گولی باری کے وعدات کے بعد کئی لوگوں کو حراست میں لیا ہے لیکن اس معاملے میں کسی کی گرفتاری نہیں ہوئی ہے ممبئی کے بانڈرہ میں اشلیل کمنٹ کرنے والے دو یوکوں کی محلاؤں نے چم کر دھنائی کر دی اس کے بعد ان دونوں یوکوں کو ریلوے پولیس کے حوالے کر دیا گیا ڈلی کی امنا بینک میٹرو سٹیشن کے پاس بائک سواروں نے ایک یوک کو گولی مار دی گولی باری میں یوک گھائل ہو گیا جسے اسپتال میں بھرتی کرایا گیا ہے ڈلی کے گریٹر کیلاش علاقے میں چھاپا مار کر پولیس نے دو سٹے بازو سمیت آٹھ لوگوں کو حراست میں لیا ان کے پاس سے ساڑھے تین لاکھ کیش اور بارہ موبائل پون بھی پولیس نے برامت کیے ہیں اپنی زر میں پولیس نے تین سمگلر سمیت سندگد پاک جاسوس کو گرفتار کیا ہے گرفتار کیے گئے سندگد جاسوس کے پاس سے پولیس نے پاکستان کے دو سٹم کارڈ برامت کیے ہیں گنپور میں دس سکین میں دھراشائی ہوا ایک دومنزلہ امارت کشاسن کی جے سی بی نے ایک جھٹکے میں گرا کر جرجر ہو چکے مکان میں رہ رہے درجنوں لوگوں کی زندگیوں کو بچا لیا اس جرجر مکان کے درکنے سے مکان میں رہنے والے لوگوں میں ہڑکم مچ گیا تھا آنان فانمیستانی لوگوں نے مکان میں رہنے والے لوگوں کو باہر نکالا اور اس مکان کو زمیدوز کر دیا گیا یوپی کے بستی میں شادی کا جھانسہ دے کر شارک سمند بنانے والے پریمیکا نے تیزاب سے جھلسا دیا یوپک کو گمیر حالت میں اسپتال میں داخل کرایا گیا جوتپورمیہ مطاب کو ڈیلیٹ کی اپادی سے سمانت کیا گیا ہے اسی شہر میں اپنی پہلی فلم ساتھ ہندوستانی سے اپنے فلمی سفر کی شروعات امیتاب نے کیا